نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے فلسطینیوں کی نسل کشی دنیا کی بے بسی کولم نگار ہے نفیص صدیقی اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فلسطینی شہری روزانہ کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں اور ان کی نسل کشی ہو رہی ہے مگر پوری دنیا اسرائیل کو اس جارہیت سے روکنے میں ناکام اور بے بس ہے آخر ایسا کیوں ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب وسیط تر تاریخی اور عالمی تناظر میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو یاد ہوگا کہ ایڈورڈ سنوڈن نامی ایک امریکی نوجوان نے دو ہزار تیرہ میں کچھ اہم خفیہ دستاویزات لیگ کی تھی ان دستاویزات سے انکشاف ہوا تھا کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے جسے گلوبل سرویلنس پروگرام کا نام دیا گیا ہے اسے اردو میں عالمی نگرانی کا پروگرام کہا جا سکتا ہے ایڈورڈ سنوڈن امریکی سی آئی اے اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایسے میں کمپیوٹر انٹیلیجنس کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور اس نے این ایسے کی خفیہ دستاویزات کچھ صحافیوں کو دی ان دستاویزات کی بنیاد پر دا گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات میں شائع ہونے والی سٹوریز نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ان دستاویزات کے مطابق اس پروگرام پر پانچ ممالک امریکہ برطانیہ کینیڈا نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دنیا کی بڑی ٹیلی کمینیکیشن کمپنیز کے اشتراک سے عمل درامت کیا جاتا ہے ان دستاویزات سے ہی پتا چلا کہ روح زمین کے ہر شخص کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی جا رہی ہے اور دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک میکینیزم تیار کر لیا گیا ہے ان دستاویزات کے منکشف ہونے کے بعد دنیا میں نیشنل سیکیورٹی کو درپیش خطرات اور لوگوں کی پرائیویسی ختم ہونے کے بارے میں بحث چھڑ گئی لیکن یہ پروگرام اس بحث سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے ایک امریکی دانشور ڈکٹر کیون بیرٹ نے اس پروگرام کی جو وضاحت کی ہے وہ اس پروگرام کے اصل مقاصد اور اہداف کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد گلوبل سرویلنس سٹیٹ یعنی عالمی نگرانی والی ریاست کا قیام ہے تاکہ ایسی صلاحیت حاصل کر لی جائے کہ دنیا کے ہر شخص کو اس کے بارے میں معلومات کے حوالے سے بلیک میل کیا جا سکے اور اسے اپنے خلاف ہونے سے روکا جا سکے اس طرح افراد پر ذہنی کنٹرول حاصل کر کے ہر ملک میں اپنی مرضی کا سیاسی دھانچہ بنایا جا سکے گا اور ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی اس گلوبل سرویلنس سٹیٹ کے مفادات کے تابع ہوگی ہر ایک کی نگرانی کی بنیاد پر جب عالمی عامریت قائم ہوگی تو اعلان کر دیا جائے گا کہ اب مضاحمت بیکار ہے غزہ میں اسرائیلی جاہریت پر دنیا کی خاموشی اور بے بسی اس گلوبل سرویلنس پروگرام کے اثرات کا نتیجہ ہو سکتی ہے بے گناہ شہریوں کے قتل عام پر کوئی مضاحمت نہیں ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سرپرستی کر رہے ہیں اور اسے مزید ہتھیار دینے کے لیے سارے وسائل خرچ کر رہے ہیں اور ایک ایسی جنگ کو بھڑکا رہے ہیں جس میں کوئی دوسرا فریق نہیں ہے بعض ہلکے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس نے اسرائیل پر جو اٹیک کیا تھا اس میں حماس ٹرپ ہوئی ہے مسلم ممالک خصوصاً عرب ریاستیں اس نام نہات جنگ کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی مضاحمت کر رہی ہیں اور نہ ہی وہ سفارت کاری کر رہی ہیں جو انہیں کرنی چاہیے تھی ان ممالک کو یہ خوف بھی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ غزہ یا فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ جنگ امریکہ اور اس کے سامراجی اتحادیوں کے علاقائی اور عالمی منصوبے کا ایک حصہ ہے ڈکٹر کیون بیریٹ کی یہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ افراد کو کنٹرول کر کے ملکوں کے سیاسی نظام اور قومی سلامتی کے ایسے ڈھانچے بنائے جائیں گے جن کے معاملات ان سامراجی قوتوں کے کنٹرول میں ہوں گے روس، چین، ایران اور دنیا کے کئی دیگر ممالک اس گلوبل سرویلنس پروگرام سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے اپنے پروگرام مرتب کر رہے ہیں اور فائیو آئیز اور بڑی کمیونکیشن کمپنیوں پر انحصار کم کر رہے ہیں انہوں نے نا صرف سوشل میڈیا سائٹس پر پابندی لگا رکھی ہے بلکہ اپنی سائٹس بھی بنا لی ہیں تاکہ اپنے کلچر، اپنی قومی سوچ اور نوجوان نسل کو اس گمراہی سے بچا سکیں جسے عالمی سامراجی میڈیا نوجوانوں کے انقلابی شعور سے تعبیر کرتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس طرح کی کوششیں نہیں ہو رہی اور یہ تمام سیاسی اور دیگر معاملات چلانے کے لیے اپنا کوئی مکینزم نہیں بنا رہا ہے غزہ کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے